امریکہ کے اندر بلاول سے عربی نیوز چینل کے صحافی نے کیا عمران حان کے قتل کے متعلق سوال انہوں نے پوچھا میرا تعلق عربی ڈیلی سے ہے میرا نام عبد الحمید ہے میرا آپ سے سوال ہے عمران حان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ پاکستان کے اندر ابھی بھی مقبول ترین لیڈر ہیں ابھی بھی ان کے جلسوں کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں آپ بتائیے گا ان کے قتل کے حوالے سے کیا تحقیقات ہو چکی ہیں بلاول بٹو نے کہا اس معاملے میں پنجاب حکومت کا کردار بہت اہم ہے یہ صرف عمران حان پر نہیں بلکہ پاکستان کے سابقہ وزیر آزم پر حملہ ہوا ہے اور جہاں تک وفاقی لیول کی بات ہے تو وہاں سے بھی ہمارے وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا ہے کہ اس معاملے کو قریب سے دیکھا جائے اور انویسٹیگیشن کروائی جائیں کیونکہ ہم بھی اس معاملے میں حقائق کو جاننا چاہتے ہیں اب آئی وہ بات جس پہ بلاول نے کہا اور جہاں تک خان صاحب کی مقبولیت کا تعلق ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں بولے ابھی راولپرنڈی میں ان کا ایک مارش تھا جہاں پہ لاکھوں نہیں بلکہ چند ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے تھے پاکستان جو کہ بیس کروڑ سے بائیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے تو وہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور جہاں تک راہت تعلق خان صاحب کی مقبولیت کا تو بتاتا چلوں نائنٹی ایٹی سکس میں میری امہ نے اسی راولپرنڈی کے اندر تیس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس سے تو کئی زیادہ تب تھے جب وہ پاکستان گئی تھی اور ائرپورٹ پہ ان کو ریسیف کیا گیا تھا اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں تو وہ تو سب پاپوگرنڈا ہیں اور ابھی پاکستان میں گزشتہ زمنی انتہابات ہوئے ہیں یہ وہ سیٹس ہی جو عمران حان چھوڑ کر اس اسمبلی سے باہر گئے تھے اور انہی سیٹوں میں وہ نو میں سے تین سیٹیں ہار چکے ہیں یعنی کہ اپنی ہی نو میں سے تین سیٹیں گواہ بیٹھے ہیں آپ اس کو اس طرح لیجئے میری پارٹی کی دس سیٹس ہیں میں ان سے استفاد ہوں پھر میں ان پر الیکشن لڑوں اور اس میں سے میں تین سیٹس ہار جاؤ تو کیا مجھے آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے تو یہ تھے وہ جواب جو بلاول نے ان کو دے دیے مگر یہاں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہاں پر جب بائے الیکشن ہوئے تھے تو خان صاحب کا مقابلہ ہم تیرہ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ٹولے کے ساتھ یعنی کہ ہم نے بہت ہی کاری گری سے ان دس سیٹوں کا انتحاب کیا جہاں پر ہمارے پی ڈی ایم ٹولے کی عمران حان کے ووٹوں سے زیادہ ووٹرز تھے یعنی کہ اگر عمران حان نے پچھلے الیکشن میں وہاں پر پچاس ہزار ووٹ لیے تھے تو ہم نے پورے پی ڈی ایم کے ٹولے نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس حلقے میں ہمارے پورے ٹولے کے ایک لاکھ ووٹ ہے لہٰذا اس حلقے کو الیکشن کے لیے چن لیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحبہ میں پھینٹا لگا جاتے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت ملک کی تیرہ پارٹیوں سے زیادہ ہے کیونکہ ملک کی تیرہ پارٹیاں مل کر بھی ایک سیٹ پر اکٹھی الیکشن ان کے خلاف لڑ کر بھی نہیں جیس سکیں اور اہی بات بلاول نے کہا تھا سیاسی فنکشن کوئی پارٹی رکھے تو خان صاحب جتنا کروڈ کٹھا کر لیتی ہے تو گزشتہ دنوں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیز پہ یہ آپ کے سامنے ان کی پاپولیٹی کا گراف نظر آ رہے ہیں مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں بلاول بٹو زور زور سے خطاب کر رہے ہیں پیشے خالی کرسیاں موجود ہیں